نہ ہی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے اب غیبت کیا ہے؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان کرنا یہ غیبت ہے یہ ہے اس کی ٹیکنیکل ڈیفنیشن لیکن یہاں بھی جان لیجئے ہر غیبت غلط نہیں ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی بھائی ہے وہ کوئی رشتہ کرنا چاہ رہا آئے اور وہاں کے بارے میں آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں ایسی جو اس بچارے کے علم میں نہیں ہیں اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ بھئی وہاں یہ معاملہ ہے طرح سوچ لو تو اس میں در حقیقہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ اپنے اس بھائی کو کسی مرائی سے بچانے کی کوشش ہے اس میں اس کے ساتھ نص اور خیرقاہی کا جذبہ ہے نہ کہ ان کو بدنام کرنے کا جذبہ اگر کوئی سبب ہے ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے لیکن اگر معاملہ اس طرح کا ہے تو ظاہر بات ہے اسی طریقے سے کوئی کسی قوم کے رہنماء ہے اور بڑے بڑی شخصیتیں ہیں اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ پبلک میں اگر آپ کو ان پر تنقید کرنی پڑے تو اس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ وہاں اس کا ہونا ضروری نہیں ہے وہ تنقید جو ہے آپ ملک اور قوم کی مسئلات میں کر رہے ہیں تو گویا کہ اس طریقے سے غیبت کی ہر شکل جو ہے وہ حرام نہیں ہے البتہ ایک خیال لوگوں کو بڑا غلط ہے اور میں ایک حدیث کے حوالے سے اس کا اطانع کر دینا چاہتا ہوں یہ حدود سے سوال کیا گیا کہ پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے یہ حدیث ہے مسلم شریف میں بھی ہے ابو دعوت میں بھی ہے ترمیزی میں ہے نسائی میں ہے یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور امام مالک نے ایسی ایک حدیث جو ہے موطنہ میں مطلب بن عبداللہ سے جو ہے روایت کی ہے حدود سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے آپ نے فرمایا ذکروں کا آخا کا بما یک رہو تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا کسی ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو اگر اس کے سامنے کرو گے اسے ناپسند ہوگا اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کہیں گئی ہے تو اسے ناپسند ہوگی ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا اب قیلہ کہا گیا سوال کیا گیا افر اعتا کہ حضور آپ ذرا غور کیجئے انکانا فی اخیمہ آقون اگر میرے بھائی میں وہ شہ واقعیتل موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس طورت میں بھی غیبت ہوگی قالا فرمایا حضور نے غور سے سنیے انکانا فی ہے ما تقولو فقد اعتمت ہو اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے ہیں تو تم نے غیبت کی وائل لم یکن فی ہے اور اگر نہیں ہے اس میں وہ شہ اور تم پھر بھی کہہ رہے ہیں ما تقول فقد بہتتہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا یہ تو دورہ جرم ہو گیا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے مرائی نہیں ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے البتہ کسی میں کوئی مرائی ہے خرابی ہے نقص ہے تو یہ در حقیقت جو ہے آپ کا اس کی غیر موجود کے بے بیان کرنا یہ غیبت ہے تو اس اعتبار سے غیبت کی جو مرائی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ کئی کورسز کا ڈینر ہونے کے بعد جو ہے پھر جب گفتگوے ہوتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ لذیذ ڈش یو ہے وہ ایک دوسرے کی غیبت ہے اور ہوتا کیا شادی کا کہیں پر مجبہ لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ ابھی بارات نہیں آئی ہے یا کوئی اور مسئلہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جب تین آدمی بیٹھے ہوں گے تو کسی اور کی غیبت کریں گے اور جب ان میں سے ایک اٹھ کے چلا جائے گا تو اب یہ دونوں اس کی غیبت کریں گے یہ ہمارے معاشرے کا عام رخ ہے یہ ہمارا جو ہے یہ گویا کہ سب سے زیادہ ڈیلیشس ڈش یو ہے وہ غیبت ہے تو اس کے لئے شندی شدد کے ساتھ روکا گیا اور اس کے لئے جو پھر تمثیل دی گئی ہے کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو اس پر تو تمہیں گن آ گئی تمہیں بہت برا لگا کوئی شخص کبارہ کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے لیکن سوچ یہ کہ ایسی تمثیل کیوں نہیں گئی کہ اللہ کا کلام ہے بغیر کسی ربط کے تمثیل اور تشمیع جو ہوتی ہے کسی ربط کی بنیاد پر ہوتی ہے ورنہ تشمیع اور تمثیل کا فائدہ کیا ہو ربط کیا ہو کیسے ایک مردہ اپنے دفاع پر تاک کے قابل نہیں ہے آپ ادھر سے موٹی کاٹ لیجئے ادھر سے موٹی کاٹ لیجئے یہ پڑا مردہ ہے آپ پوری اختیار کے ساتھ جہاں سے چاہے اس کی موٹی کو اڑا لے جائیں اگر وہ زندہ ہو تو وہ ہاتھ نگا دیں دے گا آپ کو جسم کے اپنے کسی حصے پر بین ہی یہ معاملہ ہے آپ کا بھائی موجود نہیں ہے اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں معنوی شخصیت پر حملہ ہے اس جسم کی نسبت معنوی شخصیت زیادہ قیمتی ہے زیادہ اہم ہے آپ اس کی معنوی شخصیت پر اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں اور وہ قادر نہیں ہے دفاع کرنے پر اگر وہ ہوتا ہوا بات کرتے اور یہ چیز پسندیدہ ہے اگر آپ پبلک کے اندر اس کے مو پر کہیے بات تو معلوم ہوگا بلکہ اس میں جو پسندیدہ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھائی کا کوئی عقق ہے علیتگی میں جا کر بتاؤ بھائی تمہارے اتھر مجھے یہ نقص ندر آ رہا ہے برا نہ ماننا میں نے تمہاری اصلاح کے لیے کہا ہے یہ تم سے کوئی قد نہیں ہے دشمنی نہیں یہ نہایت پسندیدہ بات ہے اس کو کہا گیا المسلم ومرت المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینے کے معنی دیں جیسے آپ آئینہ دیکھتے دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی داغ لگا ہوا دھبا لگا ہوا آپ اسے دھو دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اپنے مسلمان بھائی کے لیے آئینے کے معنی دھونا چاہیے کہ وہ اسے اس کی خرابیوں پر اور اس کی برائیوں پر مطلع کر دیں لیکن یہ اطلاع جو ہے یہ ہوگی خلو اس کی بنیاد پر خیر خواہی کی بنیاد پر اسے زلیل کرنے کے لیے نہیں اسے بدنام کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ کہ اس کے سامنے علیدگی میں تنہائی میں بات کی جا رہی ہے البتہ اس کی غیر موجودگی میں بات کی جا رہی ہے وہ غیبت ہے اور وہ بالکل صحیح تمثیل ہے جو قرآن نے استعمال کی ہے صحیح ترین تمثیل ہے چاہا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کا ہے بلکل اسی طریقے سے وہ تمہارا بھائی جو محفل میں نہیں ہے وہ اپنی عزت کے دفاع پر قادر نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو کہتا بھائی غلط کہہ رہے ہیں آپ کو مغالطہ ہوا ہے بات یوں نہیں تھی یوں تھی وہ ایکسپلین کرتا وہ اپنا دفاع کرتا وہ اپنی شخصیت کا اپنی عزت کا تحفظ کرتا لیکن وہاں نہیں ہے وہ تو وہ تو اپنے تحفظ پر قادر نہیں ہے لہٰذا یہ غیبت در حقیقت مانوی سطح پر وہی شئے ہے جو مادی سطح پر کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے فکرے تم ہو یہ تو تمہیں بہت برا لگا یہ بات بلکہ اکثر لوگ کہیں گے کہ ایسی مثالیں جو ہیں کیا ماذا اراد اللہ بحقظہ پسلا ایسی تمثیل دینا کہیں گدھے کی تمثیل دی گئی ہے قرآن مجید میں وہ یہودی جن کے اوپر تورات کا تو بار تو لدہ ہوا ہے تورات پر عمل نہیں کرتے تو ان کی مثال کیا ہے کہ مسئل الحمار یا حمل و اسفارہ وہ تو ایسے ہیں جیسے کہ گدھا ہے اس کی پیٹھ کے اوپر کتابوں کے امبار لگے ہوئے ہیں گٹھری باندھ کر جو ہے مقالمات افلاتون لکھی ہوئی ہے یا انسائیکلوپیڈیا برٹانی کا کی گٹھ گٹھری باندھ کے رکھ دی گئی ہے اسے کیا فائدہ اس طرح سورہ عراف میں کتے کی مثال دی گئی ہے کئی بچھر کی مثال دی گئی ہے کئی بکڑی کی مثال دی گئی ہے تو مثالیں جو ہوتی ہیں وہ معنوی ربط کے اعتمار سے ہوتی ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا کس چیز کی مثال دی جا رہی جس چیز کے لئے مثال دی جا رہی مشبہ لہو اور مشبہ پہ ہی کس چیز کے ساتھ تشمیل دی جا رہی کس لئے دی جا رہی اس لیے کہ سارے احکام کی روح جو ہے وہ تقوی ہے احکام دھنے رہ جائیں گے رکھے رہ جائیں گے کتابوں میں لکھے رہ جائیں گے اگر اپنے اندر تقویٰ نہیں ہے برائی سے بچنے کا ارادہ نہیں ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا مستقل پختہ مسمم ارادہ نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ان چیزوں کا بہنس کے آگے بین بجانا ہو جائے گا وَتَّقُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور دیکھو اللہ بہت توبہ کا قبول کرنے والا ہے اور بہت رحم فرمانے والا ہے تو دیکھو اگر تمہارے سے یہ خطائیں ہو رہی ہیں تمہاری شخصیت کے اندر اگر یہ خرابیاں ہیں تمہیں برائیوں کے عادی ہو تو ان سے اپنے آپ کو باہ کرو صاف کرو توبہ کرو اور اس میں امید دلا دی کہ اللہ تعالی بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے